بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيَ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ کل کی آیات میں ہم نے منافق کی نشانیوں کے متعلق پڑھا تھا کہ کون کون سے ایسی عملی طور پر منافق کے اندر پائی جانے والی بدعمالیاں ہیں جن کی بنا پر اس کو منافق کہا گیا احادیث کی روح سے اور منافق کی اقسام منافق اعتقادی منافق عملی اس کے متعلق کل گفتگو کی گئی تھی آج کی آیت کے اندر بندے کی اپنے رب کے ساتھ تیجارت کے متعلق ذکر کیا جائے گا کہ بندے اور رب کے درمیان جو تیجارت ہے اس میں بندے کا نفعی نفع ہے اور یہ تیجارت دو قسم کی ہے جو بندے کی اپنے رب کے ساتھ تیجارت ہے ایک ہے تیجارت جان کی اور دوسری ہے تیجارت مال کی بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی جان اور اپنا مال پیش کرتا ہے جان اور مال کی تیجارت اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت اور انعامات سے نوازا جاتا ہے اسی بنا پر اس آیت کے مفسری نے دو شان نزول لکھے ہیں ایک شان نزول کے اندر جان کی تیجارت کا ذکر ہے ایک شان نزول کے اندر مال کی تیجارت کا ذکر ہے کہ ایک شان نزول میں بندوں نے رب کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا اور ایک شان نزول کے اندر جان پیش کرنے کے مطالق بیان کیا گیا ہے تو فرمایا وَمِنَ النَّاس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ جِنُنے بیچا اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا چہنے کے لیے وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے اس کے مطلق پہلا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین حضرات اس آیت کا شان نزول یوں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نازالت فی صحیب بن سننان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ آیت حضرت سحیب بن سننان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلق نازل ہوئی ہے وَذَارِكَ أَنَّهُ أَسْلَمَا بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْحِجْرَةَ کہ عدرت سحیبِ رومی رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ نے حجرت کا ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے چلے گئے ہیں یہ پیچھے سے یہ اسلام لائے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان کا بھی ارادہ ہوا حجرت کرنے کا فَمَنَعَهُ النَّاسَ أَن يُحَاجِرَ بِمَالِهِ تو مکہ کے لوگوں نے ان کو روکا حجرت کرنے سے کہ یہ اپنا مال یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو اس موقع پر یہ آیتِ کریمہ حضرتِ سحیبِ رومی کے متعلق نازل ہوئی اور آگے تفصیلاً بھی اس کے اندر ہے حضرتِ سحیبِ رومی خود بھی اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں بعض نے اس حضرتِ سحیبِ رومی کے اس واقعے اس شاہِ نزول کے اندر لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ حضرتِ سحیبِ رومی کو جب روکا گیا تو انہوں نے مکہ والوں سے کہا ہے مکہ والوں تم جانتے ہو میں اس وقت بودھا ہوں اور آپ کی عمر تقریباً سو کے لگ بگ تھی اس وقت سو سال کے لگ بگ اور فرمایا تم جانتے ہو میں نشانے باز ہوں میرا تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا اگر تم نے مجھے روکا تو میں اپنے ترکش سے ایک ایک تیر سے تمہیں نشانہ لگاؤں گا اور اگر میرے تیر ختم ہوگئے تو میرے پاس تلوار بھی ہے جب تک میری تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گا ہوں گے میں تم سے لڑتا رہوں گا اور اگر تم میرا راستہ روکنا چاہتے ہو مجھے واپس پھیرنا چاہتے ہو تو میں واپس نہیں پلٹوں گا نہ تم ہجرت کے ارادے سے واپس ہوں گا اور نہ اپنے دین جو میں نے اب قبول کر لی ہے نہ اس سے میں واپس ہو سکتا ہوں ہاں میرا مال ہے وہ میرے گھر کے اندر دفن ہے اس کو جا کر لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو بعض نے یہ لکھا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انس سعید بن مسیب وغیرہ انہوں نے اس کے مطلق مزید لکھا ہے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انی عرط الہجراتہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا مکہ سے ہجرت کرنے کا کہاں اللہ کے نبی کی طرف مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کرنے کا ارادہ کیا قالت لی قریش تو مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے مکہ کے کافروں نے کہا یا سحیب قدمت ایلینا ولا مال لکہ اے سحیب جب تم ہمارے پاس آیا تھا مکہ کے اندر تیرے پاس کوئی مال نہیں تھا بلکل تو خالی تھا کنگال تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا تم مکہ کے اندر رہا اتنا عرصہ یہاں پر تم نے زندگی گزاری تجارت کی یہاں اب تیرے پاس بہت سا مال آیا ہے وَأَنْتَ تَخْرُجُوا وَأَمْالُكَ اب تُو بھی جا رہے اپنے ساتھ اپنے مال کو بھی لے کر جا رہے وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَبَدًا اللہ کی قسم ہم ایسا تو کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ تجھے بھی جانے دیں تیرے ساتھ مال بھی جانے دیں ہم تو ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے جب تُو آیا تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا اور اب تُو مال ساتھ لے جائے تو عورتِ صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا قُلْتُ لَهُمْ اَرَأَيْتُمْ اِن دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ مَالِي تَخِلُّونَ عَنِّي کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دوگے مجھے مدینہ جانے دوگے میرے ہجرت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوگے اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں قالو نعم انہوں نے کہا ہاں اے صحیب اگر تمہیں اپنا مال دے دے تو ہم تیرا راستہ چھوڑ دیں گے رضی صحیب فرماتے ہیں فَدَفَعْتُ إِلَيْهِمْ مَالِي میں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا ان کے سپرد کر دیا فَخَلُّوا عَنِّي انہوں نے میرا راستہ چھوڑ دیا فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةِ یہاں تاکہ میں وہاں مکہ سے نکلا اور مدینہ میں پہنچ گیا اب جب یہ مدینہ میں پہنچے ادھر یہ آیت نازل ہو چکی تھی حرت سحیب رومی کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جب مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی حضرت سیدرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا سحیب تجھے مبارک ہو مبارک ہو تجھے فرمایا کس چیز کی مبارک دے رہو اب جو بھی ملتا وہ کہتا ہے سحیب تمہیں مبارک ہو تو جب پوچھا کہ مجھے مبارک ہے کیوں دے رہو ایسی کیا وجہ ہے کیا میرے ہجرت کر کے سعید سلامت یہاں پہنچنے پر مجھے مبارک دے رہو تو حرت صدیق اکبر یدیگر صحابہ نے فرمایا ایسی بات نہیں کہ تُو ابھی وہاں سے چلا تھا اپنا مال تُو ہجرت کے رستے پر قربان کر کہ جب مکہ سے نکلا تھا ادھر اللہ نے اپنے محبوب پر یہ آیت کریمہ نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیری جب خبر پہنچی کہ سحیب رومی نے یہ معاملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے معاملے کی خبر جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچی فَقَالَ رَبِّحَ سُحِيب رَبِّحَ سُحِيب مَرَّتَيْن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ فرمایا فرمایا سحیب کامیاب ہو گیا سحیب نفع مند ہو گیا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے تیری کامیابی کی بشارہ سنائی اللہ کے رسول نے تیرے نفع مند گونے کی بشارہ سنائی اس بنا پر تجھے ہر بندہ مبارک بات پیش کر رہا ہے تو یہ حضرت سحیب نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی تجارت پیش کی مال کے ذریعے کہ مال سارا مکہ میں چھوڑا مکہ والوں کے حوالے کیا اور جو ان کا جو مقصد تھا ہجرت کا وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آگے مال کی کوئی پرواہ نہیں کی مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو یہ آپ نے رب تعالیٰ کے ساتھ مال کی تجارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تجارت کا ذکر اپنے قرآن میں بیان فرما دیا اس سے بڑی ان کے لئے کیا اور خوشبختی ہو سکتی ہے اور اسی آیت کا دوسرا شان نزول مفسری نے یہ لکھا ہے نازلت فی سریعت الرجیع کہ یہ آیت سریع رجیع کے مطلق نازل ہوئی ہے وَذَلِكَ أَنَّ كُفَارَ قُرَيْشٍ بَعَسُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ کہ کچھ قریش کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بیجا جبکہ حضور مدینہ شریف کے اندر تھے تو ان قریش کے کچھ لوگوں نے کہا اِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا ہم اسلام لا چکے ہیں فَبْعَسْ إِلَيْنَا نَفَرَمْ مِنْ عُلَمَائِ أَصْحَابِكَ يُعَلِّمُونَنَا دِينَكَ انہوں نے پیغام بیجا ہے اللہ کے نبی ہم اسلام لا چکے ہیں لہذا ہمیں اپنا دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ علماء صحابہ ہمارے پاس بیجو فَبْعَسْ إِلَيْنَا نَفَرَمْ مِنْ عُلَمَائِ أَصْحَابِكَ جو آپ کے صحابہ کرامے صحابہ علم ہیں جو شریعت دین کے مسائل جانتے ہیں وہ ہمارے پاس بیجیں تاکہ ہمیں بھی اسلام اور دین کی باتیں سکھائیں وَقَانَا ذَلِكَ مَقْرَمْ مِنْهُمْ یہ ان کی طرف سے مکر تھا یہ ان کی طرف سے مکر تھا لیکن باعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کچھ بندے بیج دئیے دس بندے نبی علیہ السلام نے بیجے دس صحابہ کرام کو حضور نے روانہ کیا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو پتا نہیں تھا یا یہ چلو حضور کو نہیں پتا تھا تو اللہ کو تو پتا تھا نا نبی علیہ السلام کا کوئی بھی عمل ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے ہے اللہ کی مرضی سے ہے جو بھی حضور عمل کرتے ہیں اب حضور نے ان کو روانہ کیا تو اللہ کی مرضی تھی اس میں اگر نہ روانہ کرتے تو پھر بھی اللہ کی مرضی تھی اس میں اللہ کا حکم ہی ایسا تھا کہ ان کو روانہ کرنا ہے نبی علیہ السلام نے دس صحابہ کرام کو روانہ کیا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاسِمَ بِنَ ثَابِتِ الْأَنصَارِي رضی اللہ تعالی ان دس پر امیر بنایا نبی علیہ السلام بن حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تو ان پر اس سفر کے اندر تو ان کا امیر ہے فَسَارُوا فَنَزَلُوا بِبَطْنِ الرَّجِعِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ اب یہ صحابہ کرام چل پڑے دس صحابہ کرام اور یہ راستے میں انہوں نے مکر مدینہ کے درمیان ایک وادیہ وادیہ رجیع وہاں جا کر ان نے پڑاؤ کیا ان کے پاس اجوہ خجوریں تھی یہ اپنا توشے دان کھول کر اجوہ کی خجوریں کھا رہے تھے ان کے پاس ایک بڑی عورت گزری اس نے جب ان کو دیکھا اپنے قبیلے والوں کو جا کر کہا کہ وہ جو یسرب والے ہیں کیونکہ وہ مدینہ کو یسرب کہتے تھے یسرب والے جو نبی جس نے نبوت کا اعلان کیا وہ اس کے ساتھی یہاں سے گزر رہے ہیں وہ فلان جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی بندے آئے کفار کے اور آ کر ان کا معاصرہ کر لیا پہلے ایک چوٹی پر یہ چڑ گئے وہ نیچے سے تیر مار رہے تھے یہ اوپر سے پتھر برسا رہے تھے اب ان کفار میں سے بعض نے کہا کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں اور یہ وہ دور تھا کہ جب کافر بھی کوئی کسی کو کہتا تھا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں تو اس پر یقین کیا جاتا تھا یہ اس دور کے اندر زمانہ جہلیت سے یہ چلتا آ رہا تھا کہ اگر کوئی کسی کے متعلق کہتا تھا میں اس کو پناہ دیتا ہوں جیسے ذرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو جب ایمان لائے تو آپ نے حرم کعبہ کے اندر آپ نے اسلام کی دعوت دی تو آپ کو مارنا لوگوں نے شروع کر دیا تو ابو جال نے کہا میں اس کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں تو لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا یہ اس وقت ان کی یہ عادت تھی تو اس بنا پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی پناہ میں دیتے ہیں تو یہ صحابہ اکرام نیچے اترے جب نیچے اترے انہیں وعدہ خلافی کی چھے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا تین کو بان دیا اور یہ رتے جو آسم بن صابت انساری تھے انہوں نے کہا میں تو تم سے مقاتلہ کروں گا یہ جان جب تک ہے میں تم سے لڑتا رہوں گا تو یہ ان سے لڑتے ہوئے یہ شہید ہو گئے اب یہ جو آسم بن صابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے انہوں نے جنگِ بدر کے اندر کفارِ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو واصلِ جہنم کیا تھا بڑے بڑے سردار انہوں نے قتل کیے تھے جنگِ بدر کے اندر اور وہ جو سردار قتل ہوئے تھے ان کی اولادوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی جب ہمیں یہ ملے گا تو ہم اس کے جسم کی ایک ایک ٹکڑے کو نوچیں گے جب پتہ چلا کہ آسم بن انساری اس کو قتل کر دیا گیا وہ شہید ہو گئے ہیں تو لوگوں نے ان کفار نے ان کے جسم کے ٹکڑے کرنے کا ارادہ کیا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت کی تفسیرِ بغوی میں معالی متنزیل کے اندر امامِ بغوی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شہید کی مکھیوں کا جھنڈ بیج دیا سر سے پاؤں تک شہید کی مکھیوں نے ان کے جسم کو ڈامپ لیا شہید کی مکھیوں نے جاتے ہیں آسم کے پورے جسم کو ڈامپ لیا اور وہ جو اس ارادے سے آپ کی طرف آ رہے تھے کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور جن سرداروں کو اس نے قتل کیا تھا ان سرداروں کی اولادوں کو یہ حدیعہ کے طور پر توفہ کے طور پر پیش کریں گے تمہارے باپ دادا کے دشمن کے جسم کے یہ ٹکڑے ہیں اس ارادے سے وہ آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے شہید کی مکھیوں کا جھنڈ بیج دیا انہوں نے ان کے جسم کو ڈامپ لیا اور وہ جب قریب آئے شہید کی مکھیوں کو دے کر ڈر کر وہ باغ گئے اور آپ کے جسم کو ہاتھ نہ لگا سکے اللہ تعالیٰ نے صحیب کے جسم کو اس طرح محفوظ رکھا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اپنی جان کا نظرانہ تو فرما کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو پیتے ہیں اللہ کی رضا چہنے کے لیے اب رب تعالیٰ کے ساتھ بندے کی تجارت مالی تجارت بھی ہے اور بدنی تجارت جان کی بھی تجارت ہے مال کی بھی تجارت ہے دونوں کا اکٹہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہ و اموالہم بئن لہم الجنہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے ان کا مال ان کی جان کو خرید لیا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہ و اموالہم اللہ نے ایمان والوں کی جانے بھی ان کے مال بھی خرید لے ہیں اور بدلے میں ان کو دیا کیا ہے عوض میں کیا دیا ہے بئن لہم الجنہ ان کے لئے جنت ہے اور رب کے ساتھ جس بندے کی تجارت ہو چاہے مالی تجارت ہو چاہے جانی تجارت ہو اور بعض ایسے کئی دو صحباب ملتے ہیں جو جن کا معاملہ اس تجارت کا ہے کہ مالی طور پر مالی تجارت کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا یہ رب کے ساتھ تجارت ہے کہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ ایسے کئی بندے ملتے ہیں بتاتے ہیں اس عمل میں کہ اللہ تبارک وطالعہ سے پھر برکتیں کتنی ہمیں نصیب ہوتی ہیں کہ رب کے ساتھ جو مالی تجارت ہے اس میں نفع ہی نفع ہے نقصان کی گنجائش نہیں جو رب کے ساتھ مال یا جان کی تجارت کرتا ہے حتیٰ کہ آگے وہ تیسرے پارے میں آئے گا اللہ تبارک وطالعہ نے مثال کے ذریعے اس مالی تجارت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے گندم کے دانے کی طرح کہ اس گندم کے دانے سے اللہ فرماتا ہے اس دانے سے سات بالیاں پیدا ہوتی ہیں سات سٹے اس ایک گندم کے دانے سے سات سٹے سات بالیاں پیدا ہوتی ہیں سباس نابل فی کل سم بلتیم اتو حبہ ہر سٹے کے اندر ہر بالی کے اندر اللہ فرماتا ہے سو دانہ ہوتا ہے ہر بالی ہر سٹے میں سو دانہ ایک دانے سے سات بالیاں ہر بالی میں سو دانہ ایک دانے سے اللہ فرماتا ہے میں سات سو عطا کرتا ہوں اور یہ حد بندی نہیں یہ حد بندی نہیں یہ اللہ کی تجارت دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے لئے چاہے اور بھی اضافہ فرماتا ہے اب ہم اکثر دیکھتے ہیں جب گندم کا موسم آتا ہے کٹائی کا موسم آتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہتا ہے میرے ایک کلے سے گندم جو ہے وہ دس بوریاں نکلی ہے کوئی کہتا ہے میری بیس بوریاں نکلی ہیں ٹھیک ہے اور کوئی کہتا ہے میرا تو دانے ہی خوشک ہو گیا حوالا گیا دانے کو وہ عمل کا معاملہ ہوتا ہے اخلاص کا معاملہ ہوتا ہے اور جس کی برکات ہوتی ہیں اس کا معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ تجارت کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کھیتی کاٹو کھیتی کاٹنے والے دن ہی رب کا حق ادا کرو جب تم کھیتی کاٹتے ہو اسی دن اللہ کا حق ادا کرو یعنی عشر ادا کرو تو جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مال کی تجارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو نفع نفع عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں ایسی تجارت کرنے کے ہمیں بھی اللہ قابل بنائے کہ ہم بھی اپنی جان اور مال کے ساتھ رب تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر کے دنیا اور آخرت کے نفع حاصل کرسکیں آمین و آخدہ و آیا ان الحمدللہ رب العالم